السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد محترم سامعین وناظرین ہم اور آپ جانتے ہیں کہ ہماری دنیا کی زندگی میں پیسوں کی مال و دولت کی اہمیت ہے اس کی ضرورت ہے ہمیں اپنا گھر چلانے کے لیے اپنے بچوں کی تعلیم جاری رکھنے کے لیے پیسوں کی ضرورت پڑتی ہے علاج کے لیے پیسوں کی ضرورت پڑتی ہے کھانے پینے کے سامان کو خریدنے کے لیے پیسوں کی ضرورت پڑتی ہے یعنی گویا کہ ہمیں اپنی ذمہ داریوں کو ادا کرنے میں پیسوں کی روپےوں کی ضرورت پڑتی ہے جس طرح سے ہمارے گھروں کے ماہانہ منتھلی اخراجات ہیں اسی طریقے سے اللہ رب العالمین کے گھر مساجد کے بھی ماہانہ اور منتھلی اخراجات ہیں دینی و دعوتی و تعلیمی ادارے ان کے بھی ماہانہ اور سالانہ اخراجات ہیں تو جس طرح ہم اپنے گھروں کے خرچ کو پورا کرنے میں کوشش کرتے ہیں اور جس طرح سے بھی ممکن ہوتا ہے اپنے گھر کے اخراجات کو ہم برداشت کرتے ہیں یعنی اس میں ہمارے مال و دولت میں یعنی ہماری جاب میں کبھی کمی واقع ہوا اسی طرح کے سے ہمارے بیجنس میں کبھی کچھ لاؤس ہو یا کمی واقع ہو تب بھی ہم اپنے گھروں کے خرچ کو کسی نہ کسی انداز میں پورا کرتے ہیں تو ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اور آپ اپنے مساجد یعنی محلے کی وہ مسجد جس میں ہم اور آپ نماز پڑھتے ہیں محلے کی وہ تعلیمی ادارے وہ دعوتی ادارے جہاں ہمارا آنا جانا ہوتا ہے جنہیں ہم اور آپ جانتے ہیں تو ان کے بھی ماہانہ اخراجات میں ہمیں اور آپ کو تعاون کرنا چاہیے جو بھی اللہ تعالی نے دیا ہے اسی میں سے کچھ پیسے کچھ روپے سو ہزار پانسو تو جو بھی اللہ نے دیا ہے اللہ تعالی بہتر جانتا ہے کہ اللہ نے اپنے کس بندے کو کیا روزی دی ہے تو اسی میں سے منتھلی طور پر ماہانہ طور پر ہمیں مسجد میں بھی کسی تعلیمی ادارے میں بھی کسی دعوتی ادارے میں بھی تعاون کرنا چاہیے انشاءاللہ اس کا فائدہ آپ کو دنیا میں بھی ملے گا اور آخرت میں بھی ملے گا اللہ رب العالمین آپ کے مال میں آپ کے اولاد میں اللہ تعالی برکت دے اللہ رب العالمین آپ کے رزق میں کشاتگی پیدا فرمائے اللہ تعالی آپ کے تمام طرح کے تعاون کو حسنات اور بھلائیوں کے کام کو قبول فرمائے آمین تقبل یا رب العالمین جزاکم اللہ خیرہ والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ وبرکاتہ